چلے جائیں لیکن غور کرو غور کرو کہ جس وقت باقی امتوں کے لوگ اپنے آہال کے بنیاد پر اپنے نبیوں کی نظروں میں خوش ہو کر فخر کے ساتھ پڑے ہوں اور نبی بتائے کہ یہ میرا امتی ہے مثال کے طور ہے اگر نبی فاہد کی ذات پر پیڑی ہوں صدیقی ایک پر آئے تو سرکار لوگوں کے کیا بتائیں گے یہ میرا موتی ہے جاؤ جنت میں سرک آپ منکہ دیکھ رہے ہیں یہ میرا امتی ہے جاؤ جنت میں اشرا و بشرا کی جماعتیں آئیں حاضرینِ پدر آئیں نبی پاک علیہ السلام تمام اپنی آنکھوں خاضر کر کے کہتے ہو کہ دیکھوئے یہ میرے ماننے والے جب اس راکھے قریب اور عظیم لوگ سرکار کی بارتا میں آ رہے ہوں اور جنتیں مر رہی ہوں پیشے والی بغدا شہر شہر رہا آئیں سرکار دنیا کو بتائیں یہ میرا بیٹا ہے ڈاٹا دے ہو اور سرکار جنت میں جاؤ یہ میری جنت میں جاؤ شعہ شہر شہر جنت میں جاؤ سہیر واہ laureٹ سنس تم جنت میں جاؤ شاہر شہر شہر игра علی جنت میں جاؤ شاہر شاہر دنیا جنت میں جاؤ ساری اینی جنت میں جاؤ لارہ تکمیر لارہ رسال لارہ حیدری شانہ صحابہ اکرام شانہ علیاء اکرام فتحی٩ نیدید کی بلا جنار صبحwalk صاحب nan Lösung �� بچہ تعسوا کرتے وہ اللہ سرکار کی شفاعت ہم تو ہم نبیوں کو سرکار کی شفاعت کی ضرورت ہے شفاعت سرکار کی بغیر کوئی جلد جائے نہیں شکتا سرکار کی ہی شفاعت سے جائے گا لیکن گوھر تو کرو کہ کیا ہم نبی پاکستان کی مدد کہہ رہے یا سرکار کی بغیر پر رہے اپنے گھر میں ہی دیکھیں وہ بچہ جو ماں باپ کے کام نہیں آتا ماں باپ اس کو بسند کرتے محبت کو وہ ماں باپ والی بیوزے کرتے لیکن دل کس کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے بے فکر کس کے بارے پہ ہوتے ہیں جو گھر میں ماں باپ کو خوش کرتا ہے ماں باپ کی حلمت کرتا ہے گھر کا خیال کرتا ہے اس سے اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں بے فکر ہوتے ہیں اس کے بارے باپ کو تو کہتے ہیں ہاں یہ کرنے گا ایسے ماں باپ اس سے خوش ہوتے ہیں لیکن وہ بچہ جو حرب تنگ لیے رکھے اچھا تو وہ بھی ماں باپ کو لگتا ہے ماں باپ اس کو بھی تقلیف نہیں پوچھانا جاتے ہیں لیکن کیا بتاؤ اس بچے کے جیسے ماں باپ سوسائٹی میں کوئی عزت کی نظر سے موچھا نظر کر سکتے ہیں جو نہ گھر میں کوئی اچھی بات کرے نہ باپ کو اچھی بات کرے اب ہم بھی سرکار کی امتی ہیں سرکار کی روحانی اولاد ہیں سرکار ہمارے روحانی باپ لگتے ہیں ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے قیامت کے میدان میں جب کھڑے ہوں گے تو کیا سرکار ہماری وجہ سے فخر کرے گئے یا ہماری وجہ سے شہم اللہ ہو جائے گا اللہ مہین پار نے بلی فرصورت بات لی تھی کہ مولا کریم قیامت کے میدان میں تو پھر تو نے میرا حساب لینا ہی ہے تو تو پھر ایسا کریو کہ مردے میں چھپا کے میرا حساب کریو مصطفیٰ کریم کی للوں کے سامنے میرا 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 امتحان نہ کی کیوں کبھی سوال نہ پوچھی ہو کہ سرکار جب میرے گناہوں کے لسٹوں پر دیکھیں کہ تو سرکار کے تیشنے میں پاکتے ہیں تو اور رضا سے حساب لینا اللہ حضرت بیوی کہتے ہیں تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب لینا اور رضا سے حضرت امام رضا کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولا کریم حساب کتاب اللہ تو وہ ہے مرد پیلس اللہ تو وہ امام رضا ہے اگر حساب لینا تو اس سے بھی کیوں رضا بھی کوئی حساب لینا ہے لیکن انہیں یہ بات سوچ نہیں ہے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خوف نہ رک رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے بھی یہ امان ہے تیرے بھی یہ امان ہے لیکن یہ باتیں ان لوگوں نے کی ہیں کہ جن لوگوں کی کبھی سنتے غیر محقدہ بھی بتا نہیں اور ہماری کیا حالت ہے ہماری سے دیکھیں کہ کیا سیکھئے کار ہے اب یہ کلاس ہے کلاس ایک فیشن مل گیا ہے کس طرح کہ آنا ہے سیکھنا نہیں ہے آنا ہے لیٹ آنا ہے دعا پر شامل ہو جائیں گے برکت ہو جائیں گے یہ فیشن نہیں ہے یہ کلاس ہے اسی بھی اس کا مرے نام محفی لی لکھا اس کا نام میں درس لی لکھا اس کا نام میں جلسہ لی لکھا اس پر کوئی طلاب اطلاق براک سسٹم میں جاری نہیں کیا تو کسی کی تنشن کو لے گا کیونکہ آپ کو لرس آنگی تو عجو کریں گبشاپ بردے کیا آپ نے آنی لرمانی جائیتی تو برابر نہ ہو رہا ہے دعا گبشاپ برنا ہو اب کلاس یہ ہے کلاس کو آپ اگر اس ایک کلاس کلاس کو ہمیں رکھی سی مقصد دن سیکھیں اس لیک بردے آکر کوئی سیکھ جائیں گے تو کون سا دن ہوگا کون سا طریقہ کار ہوگا کہ آپ سیکھیں گے دوستو جانگو یہ جانگنے کا وقت ہے صحابہ اکرام کی مسائل یہ ہمارے سامنے موجود ہیں آپ ان سے سبت بتایا ہم کہتے کام کرنے کی فیملی چلانی ہے جی جب نبی پاک علیہ السلام نے مقہ چھوڑا تھا سرکار کی کوئی فیملی نہیں تھی صدیقہ اکرم کی کوئی فیملی نہیں تھی حروفی آدم یہ ان لوگوں نے اپنے گھر بار جو ہے نا وہ غرب کر کے ان کو جھوڑ کر قربانیاں دے کر اسلام کو سینھ جائے اگر تمہیں بھی اسلام چاہیے نا عزت چاہیے تو اسلام کو پریسر دو پرائیٹی دو اسلام کو آگے رکھو اپنے آپ کو پیشے کر ہم نے اپنے آپ کو آگے کر دیا ہے اسلام کو پیشے کر یہ ہماری کمزوری ہے اس کمزوری سے ہمیں پاس آنا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مرنا ہمیں ضرور ہے رب کی باردہ میں ہم نے جا کے جواب دے رہے ہیں دیکھیں یہ جتنی سزائیں جزائیں کنانیت کے در لکھی ہیں یہ ان کے پیدے مخاطر صحابہ تھے پتے کہتے جی ہمارے پیر ہماری شفاعت کرا لے گا ہمارا پیر بڑا گاڑا ہے شفاعت کرا لے گا میں کہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام سے بڑا تو شفی کوئی نہیں ہے ان سے بڑا تو پیر کوئی نہیں ہے ایک در مجھے بتاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے شعبہ کو یہ کہا ہو کہ تم صاحب صحابہ کو نمازِ معافی میں شفاعت کرا لے گا وہ سرکار بتانے ہی نہیں جائے تھے کہ بندے کا تعلق خدا سے بنائے تو نمازوں کے ذریعے سے ہی تو خدا سے تعلق بنتا ہے اور اگر وہ پیر ہو اور پیر بندوں کو نماز سے دور کر دے تو اس نے پھر بندے کو خدا سے قریب دیا کہ دور کیا سمجھے بات کریں اس لئے دوستو اس وارے میں بور کرو جو اہلِ طریقت لوگیں تصویب والے لوگیں ان کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین پر زیادہ عمل کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلیں جو اللہ کے ولیوں کے پاس پیٹھنے بارے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے درویشوں کے پاس پیٹھنے بارے لوگ ہوتے ہیں وہ دین کے بارے میں عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سرسلیب ہوتے ہیں لیکن ہم نے کیا کیا ہے ابھی اگر سروے کیا جائے دیکھا جائے سبیہ وآلہ ہمارے ساتھ جائے تو چکر آرمزا Breein کر باٹھنے کے بارے میں عوید نے سوائے کچھ ہے لیکن اگر چھوڑا سنی بنکا بس جاؤ سروے کرو اسے خوشیت اسے خوشیت پیٹھنے آ آ جائے اور براہ کے ساتھ رہے ہیں کہ اس کے براہ کے ساتھ رہے ہیں اس ساتھ رہایے کے ساتھ رہای ہے اور مص börن پر ایک لئے ہوں لئے حسن میں سے ہر لئے ہیں ساتھ رہا اور کامت کے ذریعے ہیں جس طرح ہم نے جانا جاتے ہیں ہم نے انشاء رہنا ہے میں جو حادیث آپ کے سامنے پیش کرنا جاتا تھا جو ٹاپک اپشن میں لگا ہے وہ ہے ان سارالزیز کہ کیا فندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں جانے کی بات زندہ ہوتا ہے مرتا ہوتا ہے یا وہاں کی زندگی اور یہاں کی زندگی دونوں ڈیفرنٹ ہیں آپس میں جب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ قبر میں جانے کے بعد زندگی پر زندگی پر سوال ہوگا کہ زندگی پر کسی دنیا اور پھر اس کے بعد سوال پیدا ہوگا کہ جو قبر پر چلا گیا ہے وہ بھائی 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 گلوں کو سن بھی سکتا ہے اگر سن بھی سکتا تو مدد کیا کرے گا سمجھ پاک نہیں دی ہم اللہ کے بلیوں سے مدد مانتے ہیں وہ لوگ جو قبروں میں جا چکے ان سے مدد مانتے ہیں اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا وہ مرتے جو قبروں میں ہیں وہ زندہ ہیں اگر زندگی ان کی ثابت نہ ہو تو ان کی مدد کیسے ثابت ہوگی can they help you or not the people here in the graves لیکن یہ ٹوپک بات میں آئے گا اس سے پہلے ہوگا life of the graves کہ جو ڈیٹ بوڈی ہیں are their lives in the graves or not یہ انشاءاللہ آنے والے صدقوں میں جو ہمارا ٹوپک ہوگا ویڈیو بیسے لیے آپ ذریعہ تو اتیار کر آئے اپنے نوٹس اپنے ساتھ نوٹس اپنے ساتھ آئے کریں لکھا کریں جو بات آپ کے سامنے ہو اس کو لوٹ کر کے اپنی بھوک پہ آپ کے پاس دیار ہوگا کہ کسی سے بات کریں بڑی آگا دیکھ کے اس کو جواب دے سکیں اگرہ ٹوپک کیا ہوگا کہ قبر میں کوئی زندگی ہے یا کبر میں کوئی زندگی ہے یا اس پر انشاءاللہ آپ کے آنے والے دس ہوگی اب ایک سوال ہے جس کا میں جواب پیش کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو مقصد سا ٹائم پہ پیش کروں گا کہ آپ لوگ سے اپنی سوال سے سوال کرنا جائے آپ بھی اور رہنے بھی سوال کرنا جائے اچھا جواب پیش کروں گا ایک سوال